حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کھانا ہے تمہیں کا کھانا ہے جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا ہمنا ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت امی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جنایا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت محمون ناظرت سودا تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہر ہیں پر بعض کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائیں ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے تو ایک صحابی لے گئے اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھے اگرچہ میرے معبوب کے غلامہ میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگئے تھے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ ہوتا حضرت عبد الرحمن ابنِ عوف حضرت ابو بکرِ صدیق رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کہا حضرت میں لے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا اور یہ بخاری مسلم ہے حضرت نے فرما لے جاؤ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشہرہ کیا بات پر غور کرنا ہر چیز کی دھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی اور ساری حضرت کے میمان کو گھر لے گئے جا کے بیوی سے مشہرہ کیا کبھری مانس گھر میں کچھ ہے اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے بچوں کے لیے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں کلیجہ پٹ جاتا ہے بچہ پکا ہو نیند نہیں آتی اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بھیلا کے سلا دے اور رسول اللہ کے لیے نہیں رسول اللہ کے میمان کے لیے بھئی نبی پاک کے لیے نہیں حضور کے تجھ سے دار دار سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھ کو نصبت میری کردن میں بھی ہے دور کپٹ کا دیرہ تجھ سے دار دار سے ساکھ ساکھ سے ہے مجھ کو نصبت لمبی بات ہے اب بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میہ بی بی کا مشہورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سلدتے ہیں اب میمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک تو آدمی کا اب خامد اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو تو اٹھنا کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا انہی ابھی بوجھ جائے گا اور جا کے دیا بوجھا دینا ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا اور یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا بات بھی بھوکا دستر خان پہ روٹی لگ گئی روٹیاں چون ڈالی بی بی اٹھی کہنے لگی وہ ہوچران تو صحیح کی ہے یہ تو پوچھ جائے گا حوصل من بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیئے وہ بھوکے سوئے بچوں کی بھوکی اممہ اٹھی اور اپنے خامد کی تابداری میں اٹھی میں گھٹی تے اتھڑو اور سجن دے وہ جن جے رکھے کون جے رہنے اٹھی اور اس نے نہ دیا جھی کرنے کے بہانے پجھا دیا مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے وہ روٹی کھا کے سیر ان کے بستر بچھایا تو سو گیا یہ میاں بی بی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور گوھر کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے غزور کا فریضہ نبایا ہے قربان جاؤں مابو پے بے قبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے وہ سیابا وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو عزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے ایسے آپ ہی کہتے ہیں میں فجر کی نمال پڑھنے مسجد آیا پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے حضور نے فرمایا رات جو تُو نے اور تیری بی بی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور پھر ایک لفظ اور حدیث ایک روایت میں جملے اور بھی ہیں حضور نے فرمایا جب تُو اور تیری بی بی رات میمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا رب تمہیں دیکھ کے مسکرا تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے عمدامن نہ جوڑ دیں تو فرشتے غضو کریں پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے موسیقا